وزیر آسم پاکستان دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے عمران خان کل پنجاب کابینہ سے خطاب بھی کریں گے زمینی الیکشن کے لیے امیدواروں کی ٹکٹ بھی فائنل کریں گے ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسی کر دی انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کر دی گئی لیگی رہنما عابد شیر علی پر شہری کو جالی چیک دینے کا الزام تھانہ رائیونڈ سٹی میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر عابد شیر علی نے تیس لاکھ روپے ادھار لیے اور وطور سیکیورٹی چیک دیا جو کہ کیش نہ ہو سکا درخواست گزار چودری عشرت علی کا موقف پنجاب اسملی میں وزیر آلہ کے لیے ووڈکاسٹ نہ کرنے کا معاملہ نیونڈ لیگ نے اسمہ قادری کو شوکاس لاٹس چاری کر دیا اسمہ قادری سے شوکاس کا پانچ روز میں جواب طلب پنجاب ہر کے سرکاری سکولوں میں اسادزہ کی کمی کا معاملہ محکمہ تعلیم نے تمام سی ای او سے اسادزہ کی فہرستے طلب کر لی اور آسطہ جاری دفتر گاڑی پیٹرول نہ پینسل ڈرگ انسپیکٹرز بنیادی سہولیات سے محروم پروونچل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اشراس میں افسران پھٹ پڑے سہولیات ہی ادم فراہمی سے اتائی ڈاکٹرز کے خلاف آپریشن متاسع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا جس ایریا میں گھٹر کا ڈھککن نہیں ہوگا وہاں کے متعلقہ آفیسر پر پیرا ایکٹ لگے گا ایم دی واسا نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ایکسین اور ایسٹی اوز کو دفتر چھوڑنے سے قبل ڈھکنوں کی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم آپریشن ونگ ساتھ دن میں ملاوٹ زدہ اشیاں طلف کرے میکمہ محولیات کے سفارشات کے پیش نظر لائحہ عمل مرتب کیا جائے ملاوٹ زدہ مال کو کھلی جگہ طرف نہ کیا جائے ڈی جی فورٹ اثورٹی نے زب کی گئی اشیاں خورنوش طلف کرنے کی ہدایات چاری کر دی سنگ پورا سبزی منڈی میں ریٹ لسٹیں نظرانداز دکانداروں کی منمانیاں لیمو کی قیمت لسٹ پر چانمے روپے مگر فروض ایک سو بیس روپے ادرہ کی قیمت بھی دو سو روپے فی کلو مقرر کر لی گئی سپورٹس بوٹ پنجاب کے زیر احتمام ہونے والے پنجاب انڈر ففٹین وائز فوٹبال کپ کے لیے کھلاڑیوں کی سکوٹنی چار اپنی کمیٹی نے نوڈیویجنز کے کھلاڑیوں کو قوائف چیک کیے اور طلبہ کو ٹریفک قوانی سے آگاہی کے لیے مہم سٹی ٹریفک پولیس کا سکولوں میں ٹریفک سکاؤٹس پروگرام شروع پہلے مرحلے میں عظیم آرہ سکول میں روڈ سیفتی تربیتی سیشن